تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کو اپنے اس چینل دین کا شور میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم ایک اسلامی واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیدار محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر دو سفید کپڑے تھے جو تھوڑی ہی دیر میں سبز رنگ کے ہو گئے اور اس قدر چمکنے لگ گئے کہ ان پر نگاہ نہیں ٹہر سکتی تھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے تشریف لاکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام فرمایا مسافحہ کیا اور اپنا نورانی ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھا جس کے سبب ساری قلب اور سینے کی درد دور ہو گئی اور پھر فرمایا کہ اے ابو بکر کیا ابھی ہم سے ملنے کا وقت نہیں آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر اس قدر روئے کہ سارے گھر والوں کو خبر ہو گئی پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھئے آپ کی ملاقات کا شرف کب مجھے حاصل ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فراق میں رونا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں اب ہماری تمہاری ملاقات کا وقت قریب ہے اس خواب کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ